عزیزو آج ہم ایک کتاب کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے بک آف جودت عزیزو یہ وہ کتاب ہے جو کہ تاریخ کی کتاب کہلاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی وقت میں بائبل کا حصہ ہوا کرتی تھی جودت کی کتاب باب نمبر ون مادیوں کا بادشاہ جس کا نام ارفقست تھا اپنے تسلط والی بہت سی قوموں کو لایا اور ایک بڑا شہر تعمیر کیا جس کا نام ایک بٹانہ تھا اس نے چکور پتھر ترشوائے اس نے ایک دیوار بنوائی جس کی چڑھائی ستر ہاتھ اور تیس ہاتھ انچائی تھی اور اس کے برج سو ہاتھ انچے بنائے اور اس کے خر طرف بیس فٹ جگہ بڑھائی گئی اور اس نے اس کے دروازے برج کی انچائی کی مطابق بنائے اور اس نے اپنی شان و شوقت اور فوج اور رتھوں پر فخر کیا اپنے حکومت کے بارہ سال میں اسوریوں کا بادشاہ نبوکت نظر جس نے نینوہ میں حکومت کی اور ارفقست سے لڑا اور غالب آیا اور ایک بڑا میدان جس کو رگوہ کہا جاتا ہے علیشین کے بادشاہ اریوک کے بارے میں جو فرات دجلہ اور جادسون میں ہے اور پھر نبوکت نظر بادشاہ کا اقبال بلند ہوا اور اس کا دل بڑھا اور اس نے ان لوگوں کو جو دمشق کلیسیا اور لبانس میں رہتے تھے پیغام بیجا اور ان کو بھی جو کرمیلس اور سیڈار میں ہیں اور اسدرلون کے باشندوں کو اس بڑے میدان میں بلائیا اور ان سب کو جو سامریہ میں اور دریائے یردن کے اس پار رہتے تھے یہاں تک کہ یرشلم یسی اور ایتھوپیا کی سرخدوں کے پار سے بھی بلائیا گیا اور ان تمام کو اسوری بادشاہت کی طرف سے پیغام بیجا گیا لیکن اس سب نے ان کو خالی خاتھ لٹا دیا اور ان کی عزت افضائی کے بغیر ان کو واپس لٹا دیا تب نبوکت نظر بادشاہ ان سب پر غصہ ہوا اور اپنے تخت اور بادشاہی کی قسم کھائی کہ وہ ان تمام مالک سے بدلہ لے گا جودت کی کتاب باب نمبر دو نبوکت نظر بادشاہ کی حکومت کے تیرہویں سال کے پہلے مہینے کی بیسویں تاریخ کو نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے محل میں یہ الفاظ کہے تھے کہ وہ بدلہ لے گا اور اس نے سب بزرگوں اور گورنروں کو بلائیا اور اس نے اپنے افسران سے بات چیت کی اور ان پر اپنی نصیحت کا راز افشن کیا اور اس نے کہا کہ اس کا خیال یہ ہے کہ سب زمین کو اپنی سلطنت میں شامل کرے اور نبوکت نظر کی یہ بات سب کو اچھی لگی اور اس نے خول و فرنس کو اپنا جنر مقرر کیا اور اس نے کہا تم تمام سلطنتوں کی طرف مغرب میں ان کے خلاف جاؤ جنہوں نے میری توخین کی ہے تیری آنکھ کسی بادشاہ کو نہ بکشے گی اور تمام بڑے شہروں کو تو میرے چوئے کے نیچے لے آئے گا اور پھر خول و فرنس نے افسروں کو کپتانوں کو جو کہ اسوریوں کی طاقت تھے اور اس نے لوگوں کو جمع کیا جس کا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا ایک سو بیس ہزار پیادے بارہ ہزار تیر انداز اور گڑ سوار تھے اور اس نے سفر پر جانے کے لیے تمام جنگی تیاریاں کر لیں ان گنت اونٹوں کی بھیڑ کے ساتھ اور سب فوجیوں کے لیے وافر مقدار میں سامان اور بیلوں اور بیٹ بکریوں کی بے شمار ریور بھی اگٹھے کیے اور تمام سیریا میں جہاں سے اس نے گزرنا تھا مکہی تیار کرنے والوں کو مقرر کیا گیا لیکن اس نے بہت مقدار میں بادشاہ کے گھر سے سونا اور چاندی بھی لے لیا اور جب وہ اپنے لشکر یعنی رتھوں گڑ سواروں اور تیر اندازوں کو لے کر نکلا تو زمین ایسے لگ رہی تھی جیسے ٹڈیاں چل رہی ہیں اور جب وہ اسوریوں کی سرخدوں سے نکل گیا تو وہ ایک بڑے پہاڑ پر جس کا نام اینج تھا جو کہ کلکیا کے بہنے طرف ہے گیا اور اوپر چڑ گیا اور تمام بڑے شہروں اور جگہوں پر قبضہ کر لیا اور اس نے مشہور شہر سیلوتھیس پر حملہ کر دیا اور تھرسس کے تمام بچوں کو لوٹ لیا اور بنی اسماعیل کو بھی جو خدا کے خلاف ہو گئے تھے اور اس زمین کے جنوب میں سیلون سہرا کو بھی لے لیا اور وہ فرات کے اندر سے گزرتا ہوا مسو پتامیہ میں آ گیا اور اس نے وہاں کے تمام شہروں کو مجبور کیا اور ممیرے سے لے کر سمندر کے کنارے تک اور اس نے کلکیا سے اس کی سرخدیں لے لی اور یافت کی طرف چل پڑا اور اس نے مدیان کے بچوں کو لے لیا اور اس کی دولت چھین لی اور جھنوں نے اس کے خلاف مقابلہ کیا اس نے انہیں تلوار سے مار ڈالا اور اس کے بعد دمشق کے میدانوں کی طرف چلا گیا جہاں کٹائی کا موسم شروع تھا اور اس نے تمام آناج کو آگ لگا دی اور تمام درختوں کو جلا دیا اور انگور کی باغات لوٹ لیے اور اس کا خوف وہاں کے باشندوں پر پھیل گیا جودت کی کتاب باب نمبر تین پھر تمام شہروں کے بادشاہ اور عمرہ اور شام کے صوبے مسو پتامیاں اور شام سوبل اور لیبیا اور کلسیاں نے اپنے صفیر بیجے جنہوں نے ہولو فرنس کے پاس آ کر کہا ہم پر اپنا غصہ ختم کرو مرنے اور مسائب جھیلنے ہلاکت اور غلامی سے یہ بہتر ہے کہ ہم زندہ رہیں اور نبوکت نظر کے تابع رہیں ہمارے تمام شہر اور پہاڑ کھیت ریورڈ بھیڑ پکریاں گوڑے اور اونٹ اور ہمارا سب سمان اور ہاندان آپ کی نظر میں ہیں اور ہمیں اپنے قانون کے تابع ہونے دو اور ہمارے بچے دونوں تمہارے نوکر ہیں ہمارے پاس امن کا بادشاہ بن کے آئیے ہماری خدمت کو اس طور پر لیں یہ آپ کو پسند آئے گی پھر وہ پہاڑ پر سے اتر کر نیچے آیا اور ہر شہر اور زمین کے بچندوں اور گڑ سواروں بڑی طاقت کے ساتھ خود کو مالک بنا لیا اور تمام شہروں سے مددگار اور بہادر لوگوں کو اس نے جنگ کے لیے چن لیا اور ان تمام صوبوں پر اتنا خوف تاریخ ہوا کہ تمام سرخدوں کی بچندے دونوں شہزادیاں اور نوبلس جب وہ آیا تو اس کے استقبال کے لیے باہر گئے اور ہاروں اور چراغوں سے اس کا استقبال کیا رکس کیا گیا اور پانسلیاں بجائیں گئیں اور بگی لائی گئیں اگرچہ انہوں نے یہ سب ان کے دلوں کی سختی کو نرم کرنے کے لیے کیا کیونکہ ان دونوں نے شہروں کو تباہ کر ڈالا اور باغات کاٹ دیئے اور نبوکت نظر کا یہ حکم تھا کہ زمین کے ہر دیوتا کو نبوت کر دو تاکہ ان قوموں میں وہ ہی خدا کہلائے اور خول و فرنس کی طاقت کی مدد سے اپنے تسلط میں لائے اور جب وہ سوریہ میں سوبل کے پاس سے گزرا اور تمام پامیاں اور مسوپتامیاں وہ امین گابا کی سرخت میں آیا اور اس نے ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور وہاں تیس دن تک رہا اور ان دنوں میں اس نے تمام آدمیوں کے دستوں کو متخد کیا جودت کی کتاب باب نمبر چار پھر بنے اسرائیل جو کہ یہودیہ میں رہتے تھے یہ سب سن کر ڈر گئے ان کے ذہنوں پر خوف اور وحشت چھا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یرشلم اور خیقل کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ انہوں نے دوسرے شہروں اور مندروں کے ساتھ کیا تھا اور انہوں نے تمام سامریہ میں چاروں طرف یریحو اور پہاڑوں کی چوٹیاں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنے شہروں کو دیواروں سے گھیر لیا اور جھنگ کے لیے مکعی کٹھے کی اور علیہ عاقم کہن نے اپنے خط میں ان کو لکھا جو اسدرلون کے خلاف میدان میں ڈوتھین میں سامنا کیا اور ان کو لکھا جہاں سے اس نے گزرنا ہے اور اس طرح وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیں گے جہاں سے کوئی راستہ یریحویلم کو نکسکے اور یہ بھی دیکھتے رہنا کہ پہاڑوں میں تنگ راستے کہاں ہیں اور بنی اسرائیل نے علیہ عاقم ان کو خداوند کا کہاں مقرر کیا تھا اور سب لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے خداوند کے حضور فریاد کی اور انہوں نے اپنی بیویوں کے ہمراہ روزے رکھے اور دعائیں کی اور کہاں انہیں ٹاٹ اوڑا اور چھوٹے بچوں کو خداوند کے مقدس کے سامنے لاکر سجدہ ریز ہوئے اور خداوند کے مذبہ کو ٹاٹ سے ڈھامپا انہوں نے خداوند خدا کے حضور فریاد کی کہ ان کے بچوں اور بیویوں کو شکار نہ بنائیں اور ان کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کریں اور شہروں کو تباہ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر قوموں کے لئے ملامت کا باعث ہوں تب خداوند کے کہن علیہ عاقم نے کہا اور سب سے اسرائیل کے بارے بات چیت کی اور کہا کہ اگر تم خداوند کی برگاہ میں استقامت کے ساتھ رہو اور روزوں میں رہو تو خداوند تمہاری دعائیں سنیں گا اب موسیٰ کو دیکھو جو خدا کا بندہ تھا جس نے املیک پر قابو پایا اور اس کی فوج اور ڈھالوں اور رتوں اور سواروں نے تلوار سے لڑائی نہیں کی بلکہ دعاوں سے لڑائی کی اس طرح اسرائیل کی تمام دشمن ہوگے اگر تم اپنے کام میں ثابت قدم رہو جو تم نے شروع کیا ہے چنانچہ وہ اس کی نعمت سے متاثر ہوئے اور خدا سے دعا کی اور اپنی نگاہ اس پر رکھی تاکہ وہ بھی جنہوں نے سوختنی قربانی پیش کی اور اپنی کمر بھاند کر خداوند کو سوختنی قربانیاں پیش کی ٹاٹ اور سر میں ہاک ڈالی اور وہ اپنے سارے دل سے خداوند سے منت کرنے لگے کہ وہ اپنے قوم اسرائیل میں حاضر ہو بک اف جودت باب نمبر پانچ اسوری فوج کے جنرل کو اطلاع ہوئی کہ اسرائیلی جنگ کے لئے تیار ہیں اور یہ بھی بتایا کہ پہاڑی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیاں مضبوط کر دی گئی ہیں اور میدانی علاقے میں ریکاوٹنگ کھڑی کر دی گئی ہیں اس نے بڑے گصے میں معاپ کے حکمرانوں امون کے گورنروں اور سہلی بٹی کے تمام حکمرانوں کو بلایا اس نے کنانیوں سے کہا کہ یہ پہاڑی علاقے کے لوگ کس قسم کے ہیں وہ کون سے شہروں میں رہتے ہیں ان کی طاقت کتنی ہے اور ان کی طاقت کس چیز پر مشتمل ہے اور ان کی فوج کا سردار کون ہے اور ان کا بادشاہ کون ہے مغرب کے تمام بادشاہوں میں سے صرف انہوں نے ہی مجھ سے ملنے سے انکار کیا ہے تب امونیوں کے سردار اکیور نے اسے کہا اے میرے آقا میری بات سن میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں سچ بتاتا ہوں جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں کوئی جھوڑ تیرے بندے کے موں سے نہ نکلے یہ لوگ کسٹیوں کی اولاد ہیں پہلے وہ مصمتامیہ میں رہتے تھے کیونکہ وہ اپنے اباؤ اجداد کے دیوتاؤں کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے جو کسٹیوں کے ملک میں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی راہ کو چھوڑ دیا تھا اور آسمان کے خدا کی عبادت کی جنہیں انہوں نے جانا تھا اس لیے ان کے باپ دادا نے دیوتاؤں کے ہاں سے ان کو نکال دیا چنانچہ وہ بھاگ کر مصمتامیہ چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ تک مقیم رہے اور ان کے خدا نے ان کو کہا کہ وہ جگہ چھوڑ دیں اور کنان کے ملک میں چلے جائیں اور یہاں وہ آباد ہوں اور سونے چاندی اور مویشیوں کی بختات کی وجہ سے وہ لوگ بہت مالدار ہو گئے بعد میں جب کہت نے اس ملک کو لپیٹ میں لے لیا تو مصر میں چلے گئے اور وہاں کھاتے پیتے رہے اور وہاں ان کی شمار میں نہیں لائے جا سکتی تھی تاہم مصر کا بادشاہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی چلاکی سے ان سے انٹے بنوانے لگا ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا تاہم انہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور اس نے ان کو ایسی آفتوں سے مارا جن کا کوئی علاج ممکن نہ تھا چنانچہ مصریوں نے انہیں ان کے سامنے خوش کر دیا اور ان کو سینہ اور قادس برنیا میں لے گیا وہاں جا کر انہوں نے تمام بچھاہوں کو نکال دیا اور اموریوں کے ملک میں آباد ہو گئے انہوں نے اپنی طاقت سے تمام خسبونیوں کو تباہ کر دیا اور انہوں نے دریائے یردن کو پار کر کے تمام پہاڑی ملک میں قبضہ کر لیا انہوں نے تمام کنانیوں فرضیوں یبوسیوں سکمیوں جرجاسیوں کو اپنے سامنے سے نکال دیا اور وہاں ایک طویل عرصے تک رہے جب تک کہ بنی اسرائیل نے اپنے خدا کے خلاف گناہ نہیں کیا وہ کامیاب رہے کیونکہ ان کا خدا جو بدی سے نفرت کرتا ہے ان کے ساتھ تھا لیکن انہوں نے جب وہ طریقہ ترق کر دیا جو اس نے ان کے لئے مقرد کیا تھا تو وہ متواتر جنگوں سے تباہ ہو گئے اور آہرکار انہیں قیدی بنا کر غیر ملک ملے جایا گیا اور ان کے خدا کی حیکل کو زمین بوس کر دیا گیا اور ان کے شہروں پر ان کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا لیکن اب وہ اپنے خدا کی طرف لوٹ چکے ہیں اور غلامی سے واپس آ چکے ہیں جہاں وہ بکھرے ہوئے تھے انہوں نے یرشلم پر جہاں ان کا مقدس ہے دوبارہ قبضہ کر لیا اور دوبارہ پہاڑی ملک میں آباد ہو گئے تو اب اے میرے آقا اگر یہ لوگ نادہ نستہ طور پر گلتی کر رہے ہیں یا اگر وہ خدا کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کے اس جرم کی تصدیق کر لیں تو ہم اوپر جا کر ان پر فتح حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ مجرم قوم نہیں ہے تو اے میرے آقا ان سے دوری رکھیں ورنہ ان کا خدا ان کو ڈھال دے گا اور ساری زمین کی نظروں میں ہمارا مزاق اڑا جائے گا جب اکیور یہ باتیں ختم کر چکا تو خیمہ کے چاروں طرف کے لوگ بڑھ بڑھانے لگے اور ہولو فرنس کے افسران اور سمندر کے ساحل اور معاق کے سارے بشندوں نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل کے لوگوں سے ڈڑھتے نہیں وہ بے اختیار لوگ ہیں اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے اس لئے آؤ حملہ کریں ایا کا خولو فرنس وہ تیری فوج کا چارہ بن جائیں گے بک آف جودت باب نمبر چھے جب مجلس کے اردگرد کے حجوم کا شور تھم گیا تو سورین فوج کے آلہ ترین جرنل خولو فرنس نے غیر ملکی معابیوں اور امونیوں کے قرائے کے فوجیوں کے خجوم کے سامنے اکیور سے کہا افرائیم کے قرائے کے سادار ہمارے درمیان پیشگوئی کرنے والے تم کون ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ بنی اسرائیل سے جنگ نہ کرو کیونکہ ان کا خدا ان کی حفاظت کرتا ہے نبوکت ندر کے سوا کوئی خدا نہیں وہ اپنی فوج بیجے گا اور انہیں نیس تو نبود کر دے گا ان کا خدا انہیں نہیں بچا سکے گا لیکن ہم نبوکت ندر کے خادم ہیں انہیں ایک ہی حملے سے ماریں گے کیونکہ وہ ہمارے گڑ سواروں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کو گلام بنا لیں گے اور ان کے پہاڑ خون سے شرابور ہوں گے اور ان کے میدان ان کی لاشوں سے بر جائیں گے اور ان میں سے ایک نشان بھی ہمارے حملہ سے بچ نہیں سکے گا اور وہ بلکل فنا ہو جائیں گے نبوکت نظر تمام زمین کا بادشاہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے اور اس کی باتیں رائے کا نہیں جائیں گے جہاں تک تیرا تعلق ہے اے امونی کرائی کے ٹٹو ان کج روی کی باتوں کے لیے تو آج کے دن میرا مو نہ دیکھے گا جب تک کہ اس قوم سے بدلہ نہ لے لوں جو مصر سے نکلی ہے پھر میری واپسی پر میری فوج کی تلوار یا نیزہ تیرے پہلوں کو چھہ دے گا اور ان زخموں سے تم گر پڑ گے اب میرے خادم تمہیں اس پہاڑی علاقے میں لے جائیں گے اور تم کو رستے میں کسی شہر میں چھوڑ دیں گے تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم ان کے ساتھ خلاق نہ ہو جاؤ اگر تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو وہ جان نہیں لیں گے تو تم میوس ہونے کی ضرورت نہیں اور میری کوئی بھی بات ایسی نہیں جو پوری نہ ہوگی اور پھر خالو فورنس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اکیور کو پکڑیں اور اسے بطولیہ لے جائیں اور اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر چنانچہ نوکروں نے اسے پکڑا اور کیمپ سے باہر میدان میں لے گئے پھر میدان سے وہ اسے پہاڑی علاقے میں لے گئے یہاں تک کہ وہ بطولیہ کے نیچے کے چشموں کے پاس پہنچے اور جب شہر کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ سب اپنے ہتھیاروں کو لے کر شہر کے باہر پہاڑی کی چوٹی کی طرف باگے اور تمام غلیلوں نے پتھر برسا کر انہیں اوپر آنے سے روکا پس انہوں نے پہاڑی سے نیچے آ کر اسے باندھا اور اسے اور بطولیہ میں لے گئے انہوں نے اسے شہر کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا جو ان دنوں میں شمعون کے قبیلے کے میکا کا بیٹا اوزیا اور غتنییل کا بیٹا جابریس اور فلکیل کا بیٹا چارمیز تھے تب انہوں نے شہر کے تمام بزرگوں کو بلایا اور ان کے سب جوان اور عورتیں جلدی سے مجلس میں جمع ہو گئیں تب انہوں نے اکیور کو لوگوں کے بیٹ میں کھڑا کیا اور ازیاد سے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے انہیں ہولو فرنس کی کہی ہوئی باتوں سے آگاہ کیا اسوری خکمرانوں کے درمیان اپنے الفاظ اور اسرائیل کے گرانے کے خلاف ہولو فرنس کی تمام دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا اس پر لوگ سجدہ میں گر گئے اور خدا کی بات کرنے لگے اور اسے پکارنے لگے کہ اے خدا مند آسمان کے خدا اس کے غرور کو دیکھ کر ہمارے لوگوں کی خستہ حالی پر گور کر اور آج کے دن لوگوں کے چہروں پر نظر فرمائے جو تیرے لئے مقصوص ہیں پھر انہوں نے اکیور کو بہت تسلی دی اور اس کی بہت تعریف کی اس یا اسے مجلس کی جگہ سے اپنے گر لے گیا جہاں اس نے بزرگوں کی زیافت کی اس رات وہ ساری رات خدا کی تمام فوجیوں کو جو اس کے ساتھ شامل ہونے کے لئے آئے تھے رکاوٹن طور کربطولیہ کے خلاف پیش قدمی کرنے لگے اور انہیں پہاڑوں کے رستوں پر قبضہ کرنے کے لئے اور اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا اسی دن ان کے تمام لڑنے والے حرکت میں آئے ان کی فوجوں کی تداد ایک لاکھ ستر ہزار پیادے اور بارہ ہزار گھڑ سوار تھے جو سمان والے ٹریل کے لوگوں کو شمار میں نہیں لاتے تھے یہ ایک بہت بڑی فوج تھی انہوں نے بطولیہ کی وادی میں چشمہ کے پاس دیرے ڈالے اور دوتھین سے بلبائن وہاں کتنے لوگ ہیں تو بہت پرشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جلد ہی وہ پوری زمین کو ڈھام دیں گے نہ وادیاں نہ پہاڑ اور پہاڑیاں ان کا بوجھ اٹھا سکیں گے پھر بھی انہوں نے اپنے ہتھیار لے لیے اور ٹاوروں پر آگ جلائی اور رات بھر جاگتے رہے دوسرے دن ہولو فرنس نے اپنے تمام گھر سواروں کو بنی اسرائیل کی طرف بطولیہ میں بیجا اور اس نے حملہ آوروں کو ان کے پاس شہر تک پہنچایا ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اور چشموں پر قبلہ کر لیا اور ان کے ارد گرد مسلح دست تائنات کر دی جب کہ وہ خود اپنے فوجیوں کے پاس واپس چلا گیا امونیوں کے تمام خکمران اور معابیوں کے تمام رہنما اور سہلی علاقے کے جرنل خول فرنس کے پاس آئے اور کہنے لگے اے آقا برائے کرم ہم جو کہنے لگے ہیں اسے سنے تاکہ آپ کی فوج کا کوئی نقصان نہ ہو یہ اسرائیلی فوجی اپنے نیزوں پر نہیں بلکہ پہاڑوں کے چوٹیوں پر بروسہ رکھتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے پہاڑوں کے چوٹیوں تک پہنچنا آسان نہیں اس لیے اے میرے آقا ان پر باقاعدہ حملہ نہ کریں اور تم نقصان سے بچ جاؤ کہ اپنے کیمپ میں رہو اور اپنی فوج کے خرات میں کو چھوڑ دو اور اپنے بندوں کو کہ کچھ پانی کے چشموں کو کابو میں رکھیں جو پہاڑ سے نیچے بہتے ہیں کیونکہ بیتولیہ کے بشندوں کو پانی ملتا ہے تاکہ پیاس ان کو تباہ کر دے اسی توران ہم اور ہماری فوجیں قریبی پہاڑی چوٹوی پر جائیں گے اور وہاں ڈیرے ڈالیں گے تاکہ کوئی بی بچ کر شہر سے باہر نہ نکل سکے تب وہ اور ان کے بیوی بچے پیاس ندھال ہو جائیں گے اور تلوار چلنے سے پہلے ہی وہ ان گلیوں میں گر پڑیں گے جہاں وہ رہتے ہیں اس طرح وہ اپنے سرکشی اور تم سے پرامن نہ ملنے کی سزا پائیں گے ان کے الفاظ سے خلوفرنس اور تمام حاضرین خوش ہوئے اور ان کو تجویز پر عمل کرنے کا حکم دیا چنانچہ امونیوں نے پانچ خزار اسوریوں کے ساتھ کیمپ کی طرف مارش کیا انہوں نے وادی میں ڈیرے ڈالے اور پانی کی فراہمی والے چشموں سے بنی اسرائیل کو روک دیا امونیوں اور ادومیوں نے چڑھ کر دوثان کے علاقے میں ڈیرے لگائے اور انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو جنوب مشرق میں اگربیل کے مقام چوسی کے قریب بیج دیا اور باقی اسوری فوج میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی ان کے سازو سمان ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور تمام زمین کو ڈھامپا ہوا تھا اور انہوں نے ایک بہت بڑا حجم بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے اپنے خدامن سے فریاد کی کیونکہ وہ مایوز تھے کیونکہ ان کے تمام دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسوری فوج کے پیادوں اور رتوں اور گرسواروں نے انہیں چونتیس دن تک گھیرے میں رکھا اور بتولیہ کے تمام پانی کی زخائر ان کے بچے بے حص ہو گئے اور عورتیں اور نجوان پیاسے بے خوش ہو رہے تھے اور شہر کی گلیوں اور دروازوں میں گر رہے تھے ان میں قوت نہ رہی چنانچہ تمام لوگ جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے عزیہ اور شہر کے حکمرانوں کے پاس گئے وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور تمام بزرگوں کے سامنے فریاد کرنے لگے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان انصاف کرے تم نے عزیہ کے ساتھ صلح نہ کر کے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اب ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں خدا نے ہمیں پیاس اور تکن کی خالت میں ان کے سامنے سجدہ ریز کر کے ان کے خاتوں میں بیچ دیا ہے لہذا ان کو بلاو اور پورے شہر کو لوٹ کے طور پر کھلو فرنس کے دستوں اور اس کی تمام فوج کے حوالے کر دو بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان کا شکار بن جائیں اگرچہ ہم گلام بنائے جائیں گے کم از کم ہم زندہ ہیں ہم آپ کو اپنے باب تعدہ کے خدا اور زمین اور آسمان کی قسم دیتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے باب تعدہ کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے کہ آج آپ وہی کریں جیسا کہ ہم نے تجویز دی ہے تب مجموع میں مجود سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پکار کرنے لگے اور اپنے خاندان کو پکار لگے لیکن ازیہ نے ان سے کہا میرے بہنوں اور بھائیو آؤ ہم پانچ دن اور سبر سے رہیں تا کہ ہمارا خداوند ہم پر اہم کرے کیونکہ خدا ہم میں بلکل ترک نہیں کرے گا لیکن اگر یہ دن گزر جاتے ہیں اور ہماری مدد نہیں آتی تو میں وہ ہی کروں گا جو تم کہتے ہو پھر اس نے انہیں وہاں سے جانے دیا اور مرد شہر کی دیواروں کے مناروں پر اپنے چوکیوں پر لوٹ کے عورتیں اور بچے اپنے گروں کو واپس لوٹ کے کیونکہ شہر بر میں وہ بڑی مشکل میں تھے جودت کی کتاب باب نمبر آٹھ ان دنوں میں مراری کی بیٹی جودت بن بیل جوزف کا بیٹا ازییل کا بیٹا الکیا کا بیٹا حننیہ کا بیٹا جدون کا بیٹا رافین کا بیٹا اخی توب کا بیٹا علیہ کا بیٹا بلکیا کا بیٹا علیاب کے بیٹے اور اسرائیل کے بیٹے نے یہ سنا اس کا اپنا شوخر جو کی کٹائی کے وقت مر گیا تھا جو اس کے اپنے قبیلے سے تھا جب وہ کھیت میں بیلیں باندھنے والوں کے نگرانی کر رہا تھا تو وہ گرمی کے گربے میں آگیا اور چالپائی پر پڑ گیا اور اپنے شہر بتولیہ میں مر گیا اسے اپنے اباؤ اجتاد کے ساتھ دو تھان میں بلد مون کے درمیان میدان میں دفن کیا گیا جو تو تھا اپنے گر میں ایک بیوہ کے طور پر تین سال اور چار مہینے تک رہی اس نے اپنے گر کی چھت پر ایک حیمہ لگایا اور اپنی کمر پر ٹار اور لیا اور بیوہ کلباس پہن لیا اس نے اپنے بیوہ ہونے کے تمام دنوں میں روزہ رکھا سوائے سبت کی شاموں اور دن کو اور نی چاند کی شاموں اور نی چاندوں پر اور بنی اسرائیل کی عیدوں اور چھٹیوں کے سوا وہ شکل صورت اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اس کے شوکر منصی نے بہت سونا چاندی مرد عورت نوکر چاکر مویشی کھیت چھوڑے تھے جن کی وہ دیکھ بال کیا کرتی تھی کوئی بھی اس کے بارے میں برا خیال نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والی عورت تھی چنانچہ جب جودت جو عزیہ نے ان سے کہا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میں پانچ دن کے بعد شہر کو اسوریوں کے حوالے کر دوں گا اس نے اپنی نوکرانی کو بیجا جو اس کے تمام چیزوں کی ذمہ دار تھی تاکہ وہ اپنے شہر کے بزرگ عزیہ چار پس اور چار میز کو بلائے جب وہ نہیں ہے آپ نے اس قسم سے اعلان کیا ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان کیا گیا ہے کہ آپ شہر کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے بشرتے کے خاص وقت میں خدا کی مدد اگر نہ پہنچی تو تم کون ہو خدا کو امتحان میں ڈالنے والے اور اپنے آپ کو لیکن آپ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے آپ انسانی دل کی گہرائیوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی انسانی دماغ کے کاموں کو سمجھ سکتے ہیں جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں کیا اس کے دماغ اور منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں نہیں میرے بھائیو اپنے خدا کو کو نراز نہ کرو کیونکہ اگر وہ پانچ دن میں ہماری مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کے پاس اتنا ہی اکتیار ہے کہ وہ جس وقت چاہے ہماری مدد کرے یا ہمارے دشمنوں کی نظر میں ہمیں تباہ کرے خدا ہمارے خدا کے منصوبوں پر شرطیں مت لگائیں خدا ان کی ماند نہیں جو دھمکیوں سے متاثر ہو اور نہ ہی کسی بشر کی ماند ہے لہذا جب تک ہم اس کی طرف سے آنے والی نجات کا انتظار کرتے ہیں آئیں ہم اسے اپنی مدد کے لئے پکار اور وہ ہماری فریاد سنے گا اگر وہ خوش ہوا تو کیونکہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی پچھلی نسلوں سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہمارا قبیلہ نہ دلہ یا شہر جو اپنے خاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی پرسش کرتا ہے جیسا کہ پچھلی عرصے میں ہوا تھا اسی طرح عمل کی وجہ سے ہمارے عباجداد کو تلوار کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں یا ہمارے لوگوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے گا اگر ہم پر قبضہ کر لیا گیا تو تمام یہودیہ گر جائے گا ہماری عزت لوٹ لی جائے گی اور خدا ہم سے ان کی بے خرمتی کا حساب مانگے گا ہمارے رشتداروں کے قتل ملک سے جلہ وطن کرنے اور ہماری میراز کی بربادی کے لیے وہ ہمیں اقوام کے درمیان ذمہ دار ٹھہرائے گا ہم جہاں بھی غلام بن کر جائیں گے اپنے آقاؤں کی نظر میں لانت کمائیں گے ہماری غلامی ہمارے کام نہیں آئے گی اور ہمارا خدا اسے ہمیں رسوہ کر دے گا اس لئے اے بھائیو آؤ ہم اپنے ناتداروں کے لئے ایک مسائل قائم کریں ان کی زندگیاں ہم پر منصر ہیں اور مقدس خیقل اور قربنگا کا تخفظ ہم نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آؤ ہم خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہمارے باپ دادا کی طرح ہمیں ازمائش میں ڈالا اور یاد کریں کہ اس نے ابراہام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے ازحاق کو کس طرح ازمایا اور وہ سب جو یاکوب کے ساتھ مسوط وطامیہ میں ہوا جب وہ اپنی ماں کے بھائی لابن کی بیٹ بکریاں خداوند ان لوگوں کو سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کو نصیت ہو تب ازیاء نے اس سے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ٹھیک ہے کوئی بھی تمہاری باتوں کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ آج پہلے بار تیری حکمت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ تیرے ابتدائی زمانے سے لوگ تجھے جانتے ہیں کیونکہ تیرا دل صاف ہے برحال لوگ اتنے پیاسے تھے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کے لیے جیسا کہ ہم نے واتح کیا ہے اور اپنے آپ کو ایسی قسم میں باندھ لیں جسے ہم توڑ نہیں سکتے لیکن چونکہ تم ایک دندار عورت ہو اس لیے ہمارے واسطے خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے حوض بارش سے بردے تا کہ ہم پیاسے اور بے خوشنا ہوں پھر چودت نے ان سے کہا میری بات سنو میں ایک ایسا کام کروں گی جو ہماری نسلوں میں نسل درنس یاد رکھا جائے گا آج رات شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے اپنی لونڈی کے ساتھ گزرنے دینا اور ان دنوں میں جو تو نے مقرر کیے ہیں کہ تو شہر کو ہمارے دشمنوں کے حوالے کرے گا خدا اند اسرائیل کو میرے خاتوں سے بچائے گا آپ کو اس معاملے میں جب تک کہ یہ مکمل نہ ہو جائے ازیہ اور حکمرانوں نے کہا سلام تی سے جا اور خدا من ہمارا خدا دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تیرے آگے آگے چلے گا پھر وہ خیمے سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے پوسٹوں پر واپس چلے گئے جودت کی کتاب باب نمبر نو جودت سجدے میں گر گئی اور اپنے سر میں ہاک ڈالی اور اس نے جو ٹاٹ پہنا ہوا تھا اسے اتار دیا شام کو جب وہ حیکل میں بخور جلا رہی تھی تو اس وقت اس نے بلند آواز سے خدا کو پکارا اے خدا من میرے باب شماؤن کے خدا جس کے خاتھوں میں تو نے اس سے بدلہ لینے کے لئے تلوار رکھی ہے جنہوں نے ایک کماری کو نپاک کیا تھا اس کی رانے کھول کر اس کو شرمندہ کیا تھا اور اس کے رحم کو نپاک کر کے اس کی بے استی کی آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو گا پھر بھی انہوں نے ایسا کیا اسے تو نے قتل کرنے کے لئے اس کے حکمرانوں کے حوالے کر دیا اور تو نے وہ بستر خون رجی کے حوالے کر دیا جس پر وہ دھوکے سے پڑے تھے وہ ہی بستر جس اپنے ہی دھوکے کی شرمند کی محسوس کی تم نے غلاموں ان کے آقاوں کو ان کے تختوں پر مارا ان کی بیویوں کو تو نے لوٹ کے حوالے کر دیا اور ان کی بیٹیوں کو قید کر دیا وہ تمام مالک نعمت تو نے اپنے پیارے بچوں میں بانٹ دیا جو تیرے لئے جوش میں آگے اور اپنی نپاکی سے نفرت میں تجھ سے مدد کے لئے ہوکارا اے میرے خدا مند میری بیوہ کی بھی سن یہ آپ کی ہو جو ان واقعات کے منصف ہو اور جو ان سے پہلے ہوئے اور ان کے بعد ہوئے حال اور مستقبل کا منصوبہ بھی آپ ہی نے بنایا ہے جن چیزوں کا آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ یہاں ہیں آپ کے تمام منصوبے تیار ہیں اور آپ کا فیصلہ پیش کی علم کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ اسوری ایک بہت بڑی طاقت والے اپنے رتھوں پیادوں کی طاقت ڈھال نیزے اور تیر کمان پر فخر کرتے ہیں تیرا نام خدا ہے ان کی طاقت کو اپنی طاقت سے توڑ دے اور اپنے غزب میں ان کی طاقت کو کچھ دے کیونکہ انہوں نے تیرے مقدس کو ناپاک کرنے اور تیرے جلالی نام کی حیما کو ناپاک کرنے اور تیری قربان گاہ کے سینگوں کو تلوار سے توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے ان کا غرور دیکھ اور اپنا غزب ان کے سر پر اتار دے مجھ بیوہ کو ایک عملی جامع پہنانے کے لیے ایک مضبوط خات دے میرے ہونٹوں کے فریب سے غلام کو خاکم کے ساتھ اور خاکم کو خادم کے ساتھ مار دے اور اس عورت کے خاتھوں ان کے تکبر کو کچھل دے آپ کی طاقت اداد میں نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی طاقت طاقتوروں پر انسار کرتی ہے آپ غریبوں کے خدا ہیں کم خذاب لوگوں کے مدد کار کم زوروں کے خامی مایوس وں کے محافظ اور نا امیدوں کے نجات دہندہ ہیں براہ کرم اے میرے باپ دادا کے خدا اسرائیل کی مراس کے خدا آسمان اور زمین کے مالک اور پانیوں کے خالق اور ان سب کے بادشاہ جو تُو نے پیدا کیا ہے میری دعا سن میری دوکہ دہی کے الفاظ ان لوگوں کو کچھل دیں جنہوں نے تیرے عہد تیری مقدس حیکل کوہ سیون اور تیرے بچوں کے گھر کے خلاف خوفناک منصوب بندی کی ہے تا کہ ہر قوم اور قبیلہ جانے کہ تُو ہی خدا ہے تمام طاقت اور بڑھائی کا خدا ہے اور تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جو اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے جودت کی کتاب باب نمبر دس اور ایسا ہوا کہ جب اس نے رونا اور ماتم کرنا بند کیا تو جہاں وہ لیٹی تھی اس نے اپنا بیوہ کا لباس اور چادر اور ٹار اتار دیا اور اس نے اپنے جسم کو دھویا اور بہترین مرہم سے مسا کیا اور اپنے بالوں کو سمارا اور ان کے اوپر ایک بونٹ لگایا اور خوش لباس پہنا اور پاؤں پر جوتے پہنے اور کنگن بالیاں اور انگوٹھی پہنی اور خود کو اپنے تمام زیورات سے آراستہ کیا اور خدامد نے اسے مزید خوبصورتی عطا کی اور اس لباس سے اس کی خوبصورتی اور خوش نمائی میں اضافہ ہوا تاکہ وہ تمام مردوں کی آنکھوں میں بے مثال حسین ہو اور اس نے اپنی لونڈی کو ایک شراب کی بوتل نیر لی اور باہر چلی گئی اور جب وہ شہر کے پھاتک پر پہنچی تو عزیہ اور شہر کے بزرگ اس کا انتظار کر رہے تھے اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو خیران رہ گئے اور اس کی خوبصورتی کے تعریف کی لیکن انہوں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اسے جانے دیا اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کا خدا تم پر فضل کرے اور تمہارے دل کی تمام صلاحیتوں کو زور بکشے اور مضبوطی عطا کرے تاکہ تیرے نام سے یرشلم کا اقبال بلند ہو اور عدل ظاہر ہو اور جو وہاں تھے سب نے ایک آواز خوکر کہا ضرور کے نیچے چلی گئی تو اسوری چوکیدار اسے ملے اور اس سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں کو جا رہی ہو اس نے کہا کہ میں عبرانیوں کی بیٹی ہوں اور میں وہاں سے باگ آئی ہوں کیونکہ انہوں نے تم لوگوں کو حقیر سمجھا اور وہ ضرور تمہارا شکار بن جائیں گے اور اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تاکہ وہ تمہاری نظر میں رحم پائیں اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ میں شہزادہ ہولو فرنس کے پاس جاؤں گی کہ اسے تمام باتوں سے آگاہ کر سکوں اور اسے بتا سکوں کہ وہ ایک کہ وہ اپنے ایک بھی آدمی کے نقصان یہ بغیر ان کو کیسے مار سکتا ہے اور جب ان لوگوں نے ان کی باتیں سنی تو اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئے وہ اس کی خوبصورتی پر بے حد حیران تھے اور انہوں نے اس سے کہا کہ ایسی بات ہے تو تمہاری جان بخشی کی جائے گی تم ہمارے آقا کے پاس چلو اور اس بات کا یقین رکھو کہ جب تم اس کے حضور کھڑی ہوگی تو تم اس کے دل میں اتر جاؤ گی اور وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور وہ اسے ساتھ لے کر خولو فرنس کے خیامہ میں لے گئے اور سران نے اسے کہا اسے کون حقیر جان سکتا ہے کیا عبرانی جن کے پاس اتنی خوبصورت عورت ہے جودت نے ہولو فرنس کو دیکھا جو کہ ایک چھتری کے نیچے بیٹھا تھا جو جامنی رنگ کی اور سونے سے بنی ہوئی تھی اور زمرد اور قیمتی پتر اس پر اوپر اٹھایا جودت کی کتاب باپ نمبر گیارہ پھر خولو فرنس نے اسے کہا آرام کرو اور اپنے دل میں خوف نہ کھاؤ کیونکہ میں کبھی کسی آدمی کو مار نہیں سکتا جو نموقت نظر کی خدمت میں ہو اور اگر تیرے لوگ مجھے حقیر نہ سمجھ دے تو کیوں تجھے ہمارے پاس آنا اچھا لگا جودت نے اسے کہا اپنی لونڈی کے الفاظ سن اگر آپ اپنی لونڈی کے الفاظ قبول کرو گے تو خدا تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا کیونکہ جیسا کہ زمین کا بادشاہ نبوقت نظر زندہ ہے اور اس کی طاقت زندہ کام کی کرے گری سب قوموں میں بولی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو ہی اس کی بدشاہی میں سب سے آلہ ہے اور تمام صوبوں میں تیرا نظم و ضبط پکارا جاتا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اکیور نے کیا کہا آپ لا علم نہیں اور آپ نے جو کچھ اس سے کرنے کا حکم دیا ہے یہ حقیقی بات ہے کہ ہمارا خدا گناہ سے بہت ناراض ہوتا ہے اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان کو ان کے گناہوں کا بتلا دے گا کیونکہ بنی اسرائیل جانتے ہیں اور اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اور ان پر خوف تاری ہے اور ان پر کہت بھی پڑا ہے اور پانی کے کہت کی وجہ سے وہ پہلے ہی مر رہے ہیں اور ان کے پاس مویشیوں کو مارنے اور فون پینے کے بارے میں بھی حق موجود ہے خدا مند اس کے خدا کی مقرر چیزیں جن کو خدا نے انہیں چھوڑنے سے منع کیا ہے مکعی شراب دیل استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے ارادہ کر رہے ہیں اور جب وہ ان چیزوں کو چھوئیں گے تو وہ تباہی کے لئے چھوڑ دیے جائیں گے اور تیری خاتمہ یہ جان کر وہاں سے بھاگ آئی ہے اور خدا من نے مجھ کو بیجا ہے کہ یہ سب تم کو بتاؤں کیونکہ میں آپ کی خاتمہ اب بھی خدا کی عبادت کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری خاتمہ باہر جا کر خدا من سے فریاد کروں گی اور وہ مجھے بتائے گا کہ وہ ان ہوں گے ان کا کوئی چروہ نہیں ہو گا اور ایک کتے کے برابر بھی کوئی نہ بھونک سکے گا کیونکہ یہ باتیں مجھے میرے خدا من نے بتائی ہیں کیونکہ خدا ان سے نراض ہے اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتانے کے لیے بھیجی گئی ہوں اور ان الفاظ خوش ہوا اور اس کے نوکر بھی اور انہوں نے اس کی حکمت کی تعریف کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا دنیا میں کوئی بھی اس جیسی خوبصورت عورت نہیں ہو سکتی اور بات کرنے میں بھی اور خدا نے یہ اچھا کیا ہے کہ تجھے ہمارے پاس بیجا تا کہ تو عزت خاصل کر سکے اور انہیں ہمارے ہاتھ میں کر دے کیونکہ تیرے خدا کا اہد اچھا ہے اگر تیرا خدا مجھے کامیاب کرے تو وہ میرا بھی خدا ٹھہرے گا اور تم نبوکت نظر کے گھر میں عزت پاؤ گی اور تم پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤ گی جودت کی کتاب باب نمبر بارہ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے وہاں لے جاؤ جہاں حزانہ رکھا ہے اور اسے وہاں رہنے دو اور پھر اس کے لئے انعام کی رقم مقت کی گئی جودت نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا ان میں سے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی جن کا تو نے دینے کا حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ٹھہر ہوں اور میں انہی چیزوں کو کھاؤں گی جن کو میں اپنے ساتھ لائی ہوں اور خولو فرنس نے کہا یہ چیزیں جو تم اپنے ساتھ لائی ہو ان کا انکار کرتی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور جودت نے کہا آقا میری جان کی قسم آپ کی لونڈی ان چیزوں کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتی جب تک وہ مجھ سے نہ ہو جس کا ارادہ میں نے کیا ہے اس کے نوکر اسے حیام میں لے گئے جیسا کہ اس نے حکم دیا تھا اور جب وہ اندر جا رہی تھی تو وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ رات دن خدا کی عبادت کرے گی اور اس نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ جیسا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے تو اسے تین دن تک نہ رکا جائے اور وہ رات کو باہر پانی کے چشموں کے پاس چلی جاتی تھی اور اپنے خاتھوں کو بتو لیا کہ پانی کے چشموں سے دھویا کرتی تھی اور جب وہ اوپر آئی تو اس نے خدا اند خدا سے دعا کی کہ اے اسرائیل کے خدا اسے اپنے رستے پہ چلا اور اپنے لوگوں کے لئے نجات کا باعث ہو اور جب وہ حیمے میں گئی تو بھی پاک رہی کیونکہ اس نے اپنے لائے ہوا کھانا کھایا تھا اور چوتھے دن ایسا ہوا کہ خولو فرنس نے اپنے خادموں کے لئے شام کی دعوت کی اور اپنے خاجہ سرا کو کہا کہ اس عورت کو میرے ساتھ رہنے کو راضی کرو اور اس سے کہو اس اس کو اپنے مرضی سے کریں کیونکہ اس کو اسوریوں کے بیج شرمناک سمجھا جاتا ہے اگر کوئی عورت کسی مرض کا مزاق اڑاتی ہے تو اس کو ازاد کرتو پھر واقع یعنی خواجہ سرا جودت کے پاس گیا اور اس نے کہا اے میری اچھی خاتمہ میرے آقا کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی ہے تمہیں اس کے سامنے عزت دے جائے گی تم اس کے ساتھ شادی کرو اور شراب پیو اور خوش رہو اور جودت نے اسے جواب دیا کہ میں کون ہوتی ہوں جو آقا کا کہن نہ مانو جو اسے اچھا لگتا ہے میں وہ ہی کروں گی اور جو چیز اسے خوشی دے گی میں وہی کروں گی تاکہ میری تمام زندگی کے دن بہترین ہو اور وہ اٹھی اور اپنے کپڑے اتار کر اس کے پہنے اور جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہولو فرنس کا دل دہل گیا اور اس کی خواہش سے جل رہا تھا اور ہولو فرنس نے اسے کہا بیٹھو پیو اور میرے ساتھ شادی کرو اور صدا خوش رکھو اور جودت نے کہا میرے آقا میں پیوں گی کیونکہ یہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہو گا اور اس نے اس کے سامنے وہ کھایا پیا جو اس کی لونڈی تیار کر کے لائی تھی اور خول فرنس اپنی شادی پر بڑا خوش ہوا اور اس نے بہت زیادہ شراب پی اتنی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہ پی تھی جودت کی کتاب باب نمبر تیرہ اور جب دیر ہو گئی تو اس کی رہیشکہ میں اس کے بندوں نے جلدی کی اور واگا نے چیمبر کے دروازے بند کر دیئے اور اپنے رستے پر چلا گیا اور سب شراب سے دھوت تھے اور جودت چیمبر میں اکیلی رہ گئی اور ہولو فورنس جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا جو کہ خط سے زیادہ نشہ میں تھا اور جودت نے اپنی نوکرانی کو بہر کھڑے ہونے کو کہا اور جودت خموشی سے اپنے خونٹوں کو خلاتے ہوئے اس کے بستر کے سامنے دعا کر رہی تھی اور وہ یوں کہہ رہی تھی کہ خدا مجھے طاقت پخش اور اس وقت میرے ہاتھوں کے کاموں کو دیکھ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے شہر یرشلم کو کھڑا کرے گا اور یہ کہ میں جس مقصد اور یہ کہہ کر وہ ان ستونوں کے پاس گئی جہاں اس کا سر تھا اور جہاں اس کی تلوار بندی ہوئی تھی کھولی اور جب اس نے اسے کھولا تو اسے خدا مند کی حضوری میں لے گئی اس نے اس کے بالوں کو پکڑا اور کہا اے خدا مند خدا اس وقت مجھے زور عطا کر اور اس نے اس کی گردن پر دو بار مارا اور ستونوں کے پاس کی چھتری بھی اتار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے بعد وہ باہر آ گئی اور اس نے خولو فرنس کا سر اپنی لونڈی کو دیا اور اسے تھیلے میں ڈالنے کے لیے کہا اور وہ دونوں باہر نکل گئیں اور دعا کی اور کیمپ سے باہر نکلتے ہوئے بھی دعا کر رہی تھیں اور واتی میں سے ہوتی ہوئی وہ شہر کے دروازے پر پہنچیں اور جودت نے دیوار کے چوکیدار کو آواز دی کہ دروازہ کھولو کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے جو اسرائیل میں اپنی طاقت ظاہر کرتا ہے اور جب انہوں نے اس کی آواز سنی تو شہر کے بزرگوں کو بلایا اور چھوٹے سے لے کر بڑھے سب اس کی طرف بھاگے شاید ان کو ملوم نہ تھا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے چراغ جلا کر وہ اس کے چوگرد جمع ہو گئے اور وہ ایک انچی جگہ پر چلی گئی اور سب کو خموشی اختیار کرنے کو کہا اور جب وہ سب خموش ہو گئے تو جودت نے کہا کہ خدا ہمارے خدا کی خمد کرو جو ہمارے پاس ہے اور جس نے ہمیں چھوڑا نہیں اور اپنی امیدیں اس پر لگائی ہیں اور اپنی لونٹی پر رحم کیا جس کا اس نے اسرائیل کی گھانے سے وعدہ کیا تھا اور اس نے اس رات میری قوم کے دشمن کو میرے خات کر دیا پھر اس نے تھیلے میں سے خولو فرنس کا سر نکالا اور انہیں دکھاتے ہوئے کہا دیکھو اسوری فوج کے جرنل پھولو فرنس کا سر اور یہ دیکھو اس کی چھتری جس کے نیچے وہ لیٹا تھا اور اسی کے شراب کھانا کی جگہ پہ ایک عورت کے خاتوں سے خدا نے اسے خلاق کر دیا جیسے کہ وہ زندہ خدا ہے اس کا فرشتہ میرے اطراف نگبانی کرتا رہا اور مجھے وہاں محفوظ رکھا اور مجھے اپنی لونڈی کو ناپاک کرنا پڑا اور مجھے کناہ کی آلودکی کے بغیر اپنے گھر میں لیا میں اس کی فتح اپنے فرار اور اس کی نجات کے لئے خوش ہوں تم سب اس کی خمد کرو کیونکہ اس کی رحمت عبدالعباد ہے اور وہ نہائیت اچھا ہے اور سب نے خدامند کو سجتا کیا اور کہا اے خدامند آپ نے اپنے قدرت سے ہمیں برکت دی ہے اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے نیست کیا ہے اور بنی اسرائیل کے شہزادے خوزیاس نے اسے کہا اے میری بیٹی خدا کی رحمتیں زمین کی تمام عورتوں کے ساتھ ہوں خدامند مبارک ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور جس نے ہمارے دشمنوں کا سر کاٹنے کی حضائی دی کیونکہ اس نے آج تیرے نام کی خاطر بڑا کام کیا ہے تیری خمر سب کے مو سے نکلے اور جب وہ تجھے بکار ہیں اور اس وجہ سے آپ نے ہماری جان بکشی ہے اور اپنے لوگوں کو ایک بڑی بربادی سے چھٹکا رہ دیا ہے اور تمام لوگوں نے کہا ایسا ہی ہو اور اکیور کو بلایا گیا اور جودت نے اس سے کہا اسرائیل کے خدا کی جس کی تم نے گواہی دی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے بتلا لیتا ہے اس نے میرے خات سے اس کافر کا سر کٹوا دیا ہے اور اس رئیے کہا کہ تمہیں پتا چلے کہ تم یہ دیکھ سکو خولو فرنس کا سر جو غرور میں آ کر اسرائیل کے خدا کو دھمکیاں دیتا تھا اور جب کہتا تھا کہ میں اسرائیل کو گھیر لوں گا اور تروار سے قتل کروں گا اور پھر اکیور نے خولو فرنس کے سر کو دیکھا اور خوف زدہ ہوا اور موہ کے بل گر گیا اور بے خوش ہو گیا اور جب وہ خوش میں آیا تو وہ اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کی تظیم کی اور کہا تو یقوب کے گرانے میں خدا مند کی طرف سے مبارک ہے کیونکہ ہر قوم جو اس کہانی کو سنے گی تو اسرائیل کے خدا کی بڑھائی بیان کری پھر چودت نے ان سے کہا کہ میری بات سنو اس سر کو لے جاؤ اور دیوار پر انچی جگہ پر لٹکا تو اور جیسے ہی صبح ہوگی اور سروج زمین پر نکلے گا تم اپنے ہتھیار لینا اور ہر ایک بہادر آدمی باہر نکلے اور تم ان کے کپتان مقرر کرنا جب اسوری تجھے دیکھیں گے تو تم اس وقت میدان میں ہوگے لیکن نیچے مت جانا تب وہ اپنی بکتر لیں گے اور اس کے کیمپ کی طرف بھاگیں گے اور اپنی فوج کے کپتان کو کھڑا کریں گے لیکن وہ انہیں نہیں ملے گا پھر در ان پر چھا جائے گا اور وہ تمہارے سامنے سے بھاگیں گے اور پھر تم ان کا تاقب کرنا اور وہ جہاں بھی ہوں انہیں اکھاڑ پھینکنا اور اس نے اسے بھیجا جیسے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تب انہوں نے اکیور کو گھر سے پلایا اور جب وہ آیا اور اس نے وہاں کے ایک آتمی کے ہاتھ میں خولو فرنس کا سر دیکھا اور وہ اپنے موہ کے بل گرہ اور بے خوش ہو گیا لیکن جب وہ خوش میں آیا تو جوتت کے قدموں میں گر گیا اور اس کی بڑائی بیان کی اور کہا کہ تم یہودہ کے گھرانے میں مبارک ہو اور سب قومی ترا نام سن کر حیران ہوں گی اس لئے اب مجھے وہ تمام باتیں بتاؤ جو شروع سے آخر تک ہوئی تھی پھر جوتت نے اسے وہ تمام باتیں بتائیں کہ وہ کیسے وہاں گئی اور یہ سب اس نے کیسے کیا اور جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو مارے خوشی کے وہ پورے شہر میں شور مچانے لگا اور جب اکیور نے یہ سب دیکھا کہ کس طرح خدا نے یہ سب کیا وہ خدا پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنا ختم کرایا باہر نکل گئے اور پہاڑ پہاڑی رستے سے چڑ گئے لیکن جب اسوریوں نے یہ سب دیکھا تو اپنے حکمرانوں کے خیموں میں پیغام بیجا چنانچہ وہ خول و فرنس کے پاس آئے اور اس سے کہا ہمارے آقا چاگو کیونکہ غلام ہمارے قلاف طاقت کم ظاہرہ نے جواب نہیں دیا تھا اس لیے اس نے اسے کھول دیا اور بیٹروم میں گیا اور اسے فرش پر مردہ حالت میں پایا جس کا سر جدا تھا اس لیے وہ زور کی آواز سے روتے ہوئے چلایا اور وہ زور سے رویا اور اپنے کپڑے پھاڑے اس کے بعد وہ جودت کے قیام کے جگہ پر گیا اور جب وہ اسے نہ ملی تو وہ لوگوں کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور کہا ان گلاموں نے گداری کی ہے ایک عبرانی عورت نے نبوکت نظر کے گھر میں گس کر اسے شرمندہ کیا ہے دیکھو خول و فرنس بغیر سر کے زمین پر پڑا ہے جب اسوری کپتانوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ان کا دماغ سن ہو گیا اور وہ کیمپ میں جی کو پکار کرنے لگے اور بڑا شور مچا جودس کی کتاب باپ نمبر پندرہ اور جب تمام فوج نے سنا کہ خول و فرنس کا سر کلم کر دیا گیا ہے ان کے خوصلے ٹوٹ گے ان پر خوف تاریخ ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں کوئی بھی اپنے پڑوسی سے اس بارے میں بات نہ کرے بس لٹکے ہوئے سر کو نیچے اتارو اور سب چیزیں وہیں چھوڑ دو اور عبرانیوں نے اور عبرانیوں سے بچنے کے لئے جلدی کرو جیسا کہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ مسئلہ ہو کر آ رہے ہیں اور میدانوں سے باکر بہاڑوں میں چھپ گئے چنانچہ بنی اسرائیل نے انہیں باگتے ہوئے دیکھ کر ان کا طاقب کیا اور آواز لگاتے ہوئے ان کے پیچھے گئے اس لیے کہ اسوری ایک سیاست نے تمام ملک میں کاسد بیجے اور ہر ملک اور ہر شہر میں انہوں نے اپنے مسئلہ افراد ان کے طاقب میں بیجے اور انہوں نے ان کا طاقب کرتے ہوئے ان کو تلوار سے مارا اور باقی جو بطولیہ میں تھے اسوریوں کے کیپ میں چلے گئے اور جو اسوری پیچھے رہ گئے تھے وہ ڈر رہے تھے لیکن جب فاتحین بطولیہ میں واپس آئے تو وہ تمام مالک نعمت بھی اپنے ساتھ لائے اور ان چیزوں کا شمار کرنا مشکل تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور تمام معیشیوں اور لوٹ کے مال سے سب دولت مند ہو گئے اور تو تمام بزرگوں نے اپنی آواز میں اس کو برکت دی کہ تو یرشلم کی عظمت کا باعث بنی ہے تو اسرائیل کی خوشی اور ہماری عزت ہے کیونکہ تو نے مردانہ کام کیا ہے اور انہوں نے اس کے دل کو مضبوط کیا اور کہا تم نے اور اپنے شوہر کے بعد کسی دوسرے سے تعلق نہیں رکھا اس لئے خدا مند کا ساتھ تیرے ساتھ ہے اور تم ہمیشہ کے لئے برکت پاؤگی اور تمام لوگوں نے کہا ایسا ہی ہو اور مال غریمت کو جمع کرنے میں تیس دن لگ گئے لیکن وہ تمام چیزیں جو خول و فرنس کی تھی وہ جودت لوگوں نے عورتوں کے ساتھ مل کر خوشی کی اور تمام کواریاں اور نجوان کھیل رہے تھے جودت کی کتاب باپ نمبر سولہ پھر جودت نے خدا مند کے لئے گیت گیا خدا مند کے لئے دف کے ساتھ شروع کرو خدا مند کے لئے جھانچ کے ساتھ اس کے لئے ایک ہمارے دشمنوں سے بچاتا ہے اسوری پہاڑوں سے نکل آئے ان کی طاقت کے خجوم نے شمال کی ندیوں کو روک دیا اور ان کے گھوڑوں نے وادیوں کو ڈھک لیا اس نے شوہی ماری کہ وہ میری سرخدوں کو آگ لگا دے گا اور میرے جوانوں کو تلوار سے خلاق کرے گا میرے بچوں کو شکار بنانے کے لیے اور میری کماریوں کو اسیر کرنے کے لیے لیکن قادر مطلق رب نے انہیں مارا اور انہیں ایک عورت کے حوالے کر دیا اور مار ڈالا کیونکہ اس کا سرما کسی جوان سے نہیں مارا گیا نہ ہی ٹائٹین نے حملہ کر کے مارا نہ کیونکہ اس نے بیوہ کا لباس اتارا اور خوشی کا لباس پہنا تاکہ اسرائیل کے بچوں کو خوشی ملے اس نے اپنے چہرے پر مرحم لگایا اور اس نے اپنے تالے کو تاج کے ساتھ اوپر کیا اور اس نے ایک نیا لباس اس کو دوخہ دینے کے لیے پہنا اس کی سینڈل نے اس کی آنکھوں کو محسور کیا اور اس کی خوبصورتی نے اس کو اسیر کر لیا اس نے تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا فارسی اس کی مستقل مزاجی اور دلہری سے کام اٹھے پھر اسوریوں کے کیمپ میں چیخو پکار ہوئی اور میرے لوگ بیاس سے ترہ تازہ ہوئے لڑکیوں کے بچوں نے انہیں بچوں کی طرح مارا اور وہ خدا مند کے سامنے جنگ میں مارے گئے آؤ ایک نیاد گیت گائیں آؤ خدا مند کی خمد و سنا گائیں اور خدا مند کی خمد کریں اے خدا اے خدا تو عظیم ہے اور جلال اور طاقت والا ہے اور کوئی تجھ پر غالب نہیں آسکتا تمام مخلوقات تیری خدمت کریں کیونکہ آپ نے کہا اور وہ ہو گیا اور اپنا روح آگے بیجا اور وہ تخلیق ہوئے اور کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کر سکتا ہے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا پانی کی بنیادوں کے ساتھ چٹانے آپ کے چہرے کے سامنے جو میرے لوگوں کے خلاف اٹھی کیونکہ قادر مطلق نے خود انتقام لیا روز قیامت وہ ان کو ان کا عجر دے گا کیونکہ وہ ان کے جسموں میں آگ اور گیرے ڈالے گا جس سے وہ خمیشہ جزدی رہیں گے وہ ان باتوں کے بعد اور اس فتح کے بعد وہ لوگ یرشلم میں خداون جو بھی جنگی سامان ہولو فرنس کا تھا جو کہ لوگوں نے اسے دیا تھا اور وہ چتری بھی جو وہاں سے لائی تھی اور لوگ خداون کی پناہگاہ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور تین مہینے تک اس فتح کی خوشی جودت کے ساتھ مناتے رہے اور ان دنوں کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے گئے اور جودت کو بطولیہ میں عظمت بکشی گئی اور وہ اسرائیل کی سرزمین میں سب سے زیادہ مشہور ہو گئی اور پاکیزگی اس کی فضیلت میں شامل تھی اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی زندگی میں کسی دوسرے مرد سے طولیہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہوئی اور تمام لوگوں نے سات دن تک ماتم کیا اور اس کی ساری زندگی میں بنی اسرائیل پر کوئی مسئبت نہ آئی اور نہ ہی اس کے مرنے کے کئی سال بعد اس فتح کا جشن عبرانی دوسرے مقدس دنوں کے ساتھ مناتے ہیں اور اس بک آف جودت ہے جودت کی کتاب ہے اور یہ کسی زمانہ میں بائبل کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن اس میں روحانیت کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو بائبل میں سے نکال دیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ کتاب پڑھنے والی ہے اس کو ضرور پڑھا جائے اس